اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ ہم لوگ دین نکتے نیچے لگائیں گے تو ہمارا پے بن جائے گا ایک لگائیں گے تو بے بن جائے گا ٹھیک ہے تے علیف تا میں بھی سیم ایسے کرنا ہے وہی تے کیادی شکل لگا کے ساتھ علیف لگا دینا اور اوپر دو نکتے لگا دینا ہے نافری ہے رائٹ میں لکھتے ہیں بے کیادی شکل کی ہم لوگوں نے کیا کیا تھا دو ڈوٹ لیے تھے ترچی سے بے کیادی شکل بنائی تھی ٹھیک ہے وہی اس کے ساتھ علیف لگا دیں تو کیا بن جائے گا بے علیف با لیکن آپ لوگوں نے ایک خیال کرنا ہے جس میں جو بے کی ہم لوگ آدھی شکل لگائیں گے وہ چھوٹی لگانی ہے اتنی بڑی نہیں لگانی ٹھیک ہے بے کی آدھی شکل اور ساتھ میں علیف اٹیج کر دیں بے علیف با ٹھیک ہے بے کی آدھی شکل اور ساتھ میں علیف اٹیج کر دیں تو کیا بن جائے گا بے علیف با ٹھیک ہے تے کے ساتھ آدھی شکل لگا دیں تے کی اور ساتھ میں علیف لگا دیں تو تے علیف تا سیم ایسے ہی تے کے ساتھ کیا کریں تے کی آدھ شکل لگائیں اور ساتھ علیف لگا دیں تے علیف تا اور جس کی تویں ہے اس کے لئے کیا کریں آپ لوگ رے بنائیں اور ساتھ میں ایک آنکھ لگا دیں یہ تویں بن جائے گی یا آپ لوگ علیف بنا کے ساتھ میں سوات کی آنکھ لگا دیں تو بھی یہ تویں بن جائے گی ٹھیک ہے سیم اسی طرح سیک کی آدھ شکل اور ساتھ میں علیف لگا دینا تو یہ اس سے علیف سا ہو جائے گا ہماری بے والی فیملی کمپلیٹ ہو گئی اب باری آتی ہے جیم کی فیملی میں جیم کی فیملی پر ہم لوگ نے کیا کرنا ہے جیم کی آدھی شکل ہم لوگ نے بنائی تھی اسی طرح سیم جیم کی آدھی شکل بنانی ہے کیا کیا تھا جیم کی آدھی شکل کے لیے تین ڈاٹ لیے تھے ایک چھوٹی سی سٹینڈنگ لائن لگا کے سلیپنگ لائن ساتھ میں سلینٹنگ لائن اور ساتھ میں علیف لگا دیا تھا جیم علیف جا ہو گیا ہمارا صحیح ہے کیا کیا ہے جیم کی آدھی شکل لگائی اور ساتھ میں علیف لگا دیا تو جیم علیف جا ہو گیا جیم کی آدھی شکل ہم لوگ نے کیسے بنائی تھی تین ڈاٹ لگائی تھی ایک سٹینڈنگ لائن ہلکی سی ترچی سلیپنگ لائن اور ساتھ میں ایک سینڈ لینٹنگ لائن ٹھیک ہے یہ جیم کی آدھی شکل ہوگی اس کو ہلکا سبائل کی طرف لے کے آنے اور ساتھ میں علیف لگا دینا ہے تو جیم علیف جا ہو جائے گا سیم جی علیف جا میں بھی ایسے کرنا ہے چے کی عادی شکل بنانے اس کو ہلکا سبائل لے کے آنے اور ساتھ میں کیا کرنا ہے علیف لگا دینا ہے تین نکتے لگا دینا ہے تو یہ چے علیف جا ہو جائے گا یہ علیف ہا میں کیا کرنا ہے یہ کی عادی شکل بنانے ہلکا سبائل لا کے علیف لگا دینا ہے تو یہ حلیف ہا ہو جائے گا خیلیف ہا میں بسیم آپ لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے کہ ایک ہی عادی شکل بنانی اور ساتھ میں کیا کرنا ہے حلیف لگا دینا اور یہ خیلیف ہا ہو جائے گا ایک بار اور جیم کی عادی شکل بتا دیتے ہیں آپ کو جیم کی عادی شکل میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے تین ڈاٹ لگانے ہیں ہلکی سی سٹینڈنگ لائن سلیپنگ لائن سلینٹنگ لائن یہ جیم علیف جا بن گیا اس کو ہلکا سا بائے لائیں اور ساتھ میں علیف لگا دیں تو یہ کیا بن گیا جیم علیف جا لیکن اگر ہم علیف نہ لگائیں تو یہ ہمارے کیا بنے گا جیم کی شکل بنے گی ٹھیک ہے جیم کی شکل کیسے بنے گی ایک سلینڈنگ لائن ایک سلیپنگ لائن ایک سلینٹنگ لائن یہ جیم کی عادی شکل ہے ساتھ میں علیف لگا دیں تو یہ جیم علیف جا تین نکتے لگا دیں تو یہ چیم علیف جا آگے ہم لوگ آتے ہیں سین الف سا پہ سین الف سا میں کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے سین کی آجی شکل بنانی ہے سب سے پہلے سین کی آجی شکل کیا بنیں گی تین ڈاٹ لگانے ہے لیکن ایک کول نہیں لگانے تھوڑے سی ترچھے لگانے سین کی ایک شکل سین کی دوسری شکل سین کی شکل نہیں سین کا ایک سیرہ دوسرا سیرہ اور تیسرے سیرے کو ہلکہ سے لمبا کر کے اس کے ساتھ علیف لگا دینا ہے سین الف سا ایک سیرہ سین کا دوسرا سیرہ اور یہ تھوڑا سا اور باہر کی طرف تو یہ ہمارا کیا بن گیا سین کی شکل بن گئی ادھر ہی ہم علف لگا دیں تو یہ سین علف صاحب بن جائیں گا ایک سیرہ سین کا دوسرا سیرہ اور تیسرے سیرے کو ہلکہ سا بڑا کر کے اس کے ساتھ علف لگا دیں سین علف صاحب تین نکتے لگا دیں تو یہ شین علف شا بن جائیں گا امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا ہوگا اللہ حفیظ